السلام علیکم روزگار پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پھر سے جناب یہ انٹیس نیشنل ٹیسٹنگ سیوریس کی جواب آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے فیڈرل گورنٹ ایمپلوئیز ہاؤسنگ اتھارٹی منسٹری آف ہاؤسنگ انڈ ورکس اچھا اس دیپارٹمنٹ میں جواب ہے فیڈرل گورنٹ کی جواب ہے مطلب پورے پاکستان سے کوئی بھی اس میں اپلائے کر سکتا ہے دو میسائل کا کوئی اسیشن نہیں ہونے چاہیے باکی ایڈبرٹائزمنٹ دیکھ کے دیکھتے ہیں اس کی ایڈبرٹائزمنٹ یہ آگیا جی اس کی ایڈبرٹائزمنٹ منسٹری آف ہاؤسنگ انڈ ورکس فیڈرل گورنٹ ایمپلوئیز ہاؤسنگ اتھارٹی سٹاف ایک آئی ہوئی ہے ایک پورس ہے ڈیپٹی ڈیریکٹری کی ٹھیک ہے جس کی میکسیموم ایج فورٹی ایرز ہے کالیفیکیشن آگے انہوں لگتی ہے بیشلر آف سائنس پی ایسی ڈگری سٹی اور ریجنل پلاننگ اب سٹی اور ریجنل پلاننگ کے اندر ڈگری چاہیے پی ایسی چار سال کا یا دو سال کا ہوتا ہے اور دس سال کا ایکسپیڈنس انڈ ریلیمنٹ ڈیجسٹر ڈیجسٹر ڈیان پلاننر ٹھیک ہے اسے ریجسٹریشن ہونی چاہیے اب اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں جو پروفیشنل رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے اس پوست کے اوپر اگر آپ پروفیشنل لہیے تو میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ اپلائے نہ کریں تو بہتر رہے گا آپ کے لیے دوسری نمبر پر پوست ہے اسسسٹن ڈیریکٹر پلاننگ ڈیپی ایس بی ایس سیونٹین اس کی دو پوستے ہیں پیتیس سال اس کی میکسیموم ایج ہے اس میں بھی بی ایس سی ڈگری مانگ رہے ہیں ان سٹی اور ریجنل پلاننگ فرم اینی ڈکگناہیز یونیورسٹی تین سے پاس سال کا ایکسپیئنس مانگا ہے اسی فیلڈ میں اور ایجسٹریشن ہونے چاہیے ایس ایس ٹاؤن پلانر ویڈ پی سی اے ٹی پی پی سی اے ٹی پی آپ گوگل کر لیجئے گا اسسٹن مینجر تیسر نمبر پر ہے اسسٹن مینجر آئی ٹی بی ایس سیونٹین اس کی ایک پوست ہے اس کی وہی ایج جو ہے میکسیموم پیچس سال ہے بی ایس یا بی ای چاہیے آپ کو یعنی کہ بیشلر آف سائنس بی ای بیشلر آف انجینئرنگ سکسٹین یاد اف ایڈکیشن یعنی کہ چار سال والی ڈگری چاہیے دو سال والی نہیں چلے گی اس کے اندر یا اس کی ایکویولنٹ ایڈکیشن اندہ فیلڈ آف کمپیٹر سائنس یا کمپیٹر انجینئرنگ فرم فورن آن رو یا کسی فورن سے بھی ہوگی تو چلے گی یا کسی ایک لوکل پاکستانی انیورسٹی سے ہوگی تو بھی چلے گی اور دو سے تین سال کا ایکسپینیش انہوں نے مانگا ہے اسی ریلیونٹ فیل کے اندر چوتھے نمبر پر آتی ہے اسسٹن ڈیریکٹر انٹی انکرشمنٹ یہ بی پیس یہ بی سیونٹین ہے انٹی انکرشمنٹ ایک پوچٹ ہے وہی پیترس سال میکسیمم ایج ہے سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری مانگیے انہوں نے یعنی کہ سیکنڈ ڈیویجن سے ماسٹر کیا ہوا ہو تیس سے پانچ سال کا ایکسپینیش مانگا ہے اسی فیلڈ میں کسی بھی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ اورگنیزیشن کے اندر اگر آرمی کا ایکس بندہ ہوگا تو وہ اس کا رینگ کم سے کم بھی کپٹن ہو کپٹن سے پہ ریٹائیڈ ہوا وہ اور پانچ سال سے کم اس نے کام مطلب اگر آرمی سے ریٹائیڈ کوئی اگر اپلائے کرتا ہے کوئی کپٹن اپلائے کرتا ہے پہلا تو یہ ہے کہ اس کا کپٹن ہونا ضروری ہے کم سے کم اس کا جو رینگ ہو جو اس نے لاسٹ آرمی میں سرونگ دیو وہ کپٹن کی بھی دیو اور کم سے کم پانچ سال پانچ سال سے کم نہیں پانچ سال سے زیادہ پریفیرٹ کہہ جائے گا ایج لیمٹ کم سے کم چالیس زیادہ سیادہ پینتالیس سال دی ہوئی ہے اچھا نوٹ میں انہوں نے لکھا ہے all the recruitment will be observed as per establishment ڈیریکٹریٹی کہ یہ کچھ اور ہے اچھا یہ جو ڈیٹ لکھے ہوئی ہے پہلے نوٹ پہ پہلے پوائنٹ پہ اس سے کنٹیوز نہیں ہو جائے گا یہ ایک نوٹیفیکیشن نمبر لکھاوا ہے انہوں نے ایمپلائیز آف گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ اچھا اگر کوئی گورنمنٹ کا اگر آپ جوب کرتے ہیں گورنمنٹ امپلائی ہیں پہلے سے گورنمنٹ سوروینڈ ہیں پہلے سے تو آپ کو اگر اپلائی کرنا تو آپ پروپر چینل اپلائی کریں گے آپ نورمل اپلائی نہیں کریں گے کہ اپلیکیشن لی اور اسلام آباد بھیج دی نہیں آپ کو پروپر چینل اپلائی کرنا پڑے گا اچھا جو پانس سال کا ہمارے یہاں سب کا مائن شیئر اپ بن گیا تھا کہ پانس سال کا تو ایک تو لکھی ہوئی تھے ایج ایج میکسیم لیمیٹ ہے اس کے اندر پانس سال کا آپ ملتا ہے اب یہ نیچے لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے پہلے سے انکلیوٹ کر دیا پانس سال کا اگر آپ اور روان تین دیکھیں پوائنٹ نوٹ کا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پانس سال کا گورنمنٹ ڈیولز کے مطابق انکلیوٹ کر دیا گیا ہے آلڈی انکلیوڈڈ ہے یعنی کہ اوپر جو ایجز لکھی رہی ہیں وہ ہیں وہی ہیں اس میں اوپر نیشے کچھ نہیں ہو سکتا اچھا چوتھا پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے ایج ریلیزیشن اوز تین ایوڈز دس سال کا ایجز لکھنٹ کس کو دیا جائے گا اپ ٹو ایج آف ٹی فائی ویرہ تو دوس گورنمنٹ سلویڈ ویرہ کنٹینیوڈز گورنمنٹ سلویڈ آن دا کلوزنگ ڈیٹ آف سلویڈ اچھا اگر کوئی گورنمنٹ سلویڈ اور وہ دو سال کر چکا ہے کم سے گورنمنٹ ادارے کے اندر جاپ کی ہے تو وہ اس کو دس سال تک انہوں نے دیا ہے دس سال تک کی لیگزیشن ہے ٹھیک ہے اپلائے کرنے کا طریقہ ہی کی ہے اپلائے کرنے کا طریقہ آپ کو بتا جیتا ہوں یہ انٹی ایس کی ویب سائیڈ ہے اس کا لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا یہاں آپ نے آنا ہے لاز ڈیٹ یہ ہے اس کی جمع کرانے کی 28 فیبری 2020 2020 فرائی ڈیٹی 28 فیبری 2020 لاز ڈیٹ ہے یہ اس لنک میں آپ شیئر کروں گا جب اس کو کھولیں گے تو کچھ ایسا لنک آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اپنے اپنے کلک کرنا ہے یہ آگیا اپنے اپنے کشنی کرنا ہے ان اس لکشن کو ذرا غور سے پڑھ لیجئے گا بہت غور کو اپنے ٹھیک ہے یہاں آپ نے اپنا سی نمبر ڈال لائے ٹھیک ہے جیسے کہ 4001 اس کے بعد جو بھی ہے خود ہی چلے جائے گا جس کے لئے پاس ورڈ کچھ بھی رکھتے ہیں کنفرم پاس ورڈ سائن اپ اس کے بعد اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی جس پر پورا فلپ کرنے کے بعد آپ نے اس کا پرن نکال لائے چلان بھی اس کے ساتھ آگا چلان آپ نے پورے ملک میں بھی اس کو پی کیا جا سکتا ہے اچھا اب اس کے بارے میں آپ کو پس بتاتا ہوں ایک مطب اگر اپنے اکاؤنٹ بنا لیا اپنے دو اگلی ریجسٹریشن اگر کسی اور پوسٹ کے لئے پلائے کرنا چاہ رہے تو الگ سے اکاؤنٹ لگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے اس اکاؤنٹ سے بھی ہو جائے گا صحیح جب آپ اپلیکیشن فارم بورا فیل کر دیں تو اس کا پرنٹ نکال اس کے ساتھ ایک بینک کا چلان بھی پرنٹ نکلے گا اس کو بینک میں جائیں بینک میں پی کریں جو بھی فی سے پی کریں اس کو اس ساتھ سٹیپل کریں تمام اپنے ڈاکیمنٹ کے ساتھ اور اس کو اچھا نٹی ایس کوپی اس ساتھ لگانی ہے آپ نے جو بینک کوپی ہوگی وہ بینک کے پاس جائے گی اگر اس کے تک کوپی ہوگی تو وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں گے اور ڈیس کوپی پر لکھا پر چلان پر لکھا ہوا ہوگا ایس ڈیس کوپی بات اچھا اگر کسی کو شک ہے کہ یہ job ہے اپٹیکیشن کوئی تو نمبر تو نہیں ہمارے فیک ایڈبرٹائز میں بہت زیادہ چل گئی ہیں تو میں اس کو آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں یہ میں نے فیڈرل کومنی اوٹورٹی گوگل کی ہو ہے یہ افیشل ڈیس ویبسائید ہمیشہ گورنمنٹ کی شروع میں آجاتی یہ سب کو پتا ہے ہم کہا جائیں گے ہم سی جائیں گے نوٹیس ووڈ پر یہ آگا ہے جی ہم نوٹیس ووڈ پر ٹھیک ہے انوٹیشن اوپیٹ نہیں ہائی رسیس ہائی رسیس نہیں سٹاف ریکوائیڈ نمبر تین یہ افیشل ویبسائید فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ آثورٹی کی اگر کسی کو شک ہے تو یہاں جا کے دیکھ سکتا ہے یہ دیکھیں یہ کھل گیا یہاں آئی ہوئی ہے اچھا یہ ان کے مین آفیس کی جاب ہیں ان کی اسلام آباد میں آئی ہیں تو اسلام آباد کے جو لوگوں ہیں ویسے پورے پاکستان سے کوئی بھی پوسٹوں کے لئے کوئی بھی اپلائی کر سکتا لیکن جو لوگ اسلام آباد کے رہائش ہیں ان کو زیادہ ترجی دی جا سکتی ہے میں کندازن بتا رہا ہوں ضرور نہیں ہے ایسا ہی ہو بیسے تو میرک کوئی کر رہے ہیں لیکن جو اسلام آباد کے قریبی لوگ ہوں ان کو زیادہ ترجی جاتی ہے علاقہ ہی لوگ کو تو یہ اسلام آباد آفیس کی ہے میں نے یہ لکھا بھی یہاں پر اسلام آباد آفیس وہی پوسٹ ہیں چار وہی ایڈ ہے اس کا لنک بھی میں شیئر کر دوں گا آپ کو کوئی بھی پریش اگر کوئی ہے ایسی بات تو وہ مزید اگر اس کے بارے میں کچھ پوچھ نا ہے تو آپ مزید اگر اس کے بارے میں کوئی اور جاب کا کنفر کرنا تو کمنٹ سیکشن میں بتا دی جیئے گا ہم اپنی بری کوشش کریں گے آپ کو بتانے کی آپ کی مدد کرنے کی باقی ہمارا فیس بک چینل انسٹر گرام ٹیوٹر بھی ہے اور یوٹیوب کے اوپر بھی ہے تو سامنے ہی ذو نیم آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگو نظر آ رہا ہے اس طرح سے لوگو ہوگا فیضو پر جائیں اور ڈبل او روزگار پاکستان انسٹر گرام ٹیوٹر پر روزگار پاکستان ٹینک سو روزگار